تو دوستو کہاں تھے ہم؟ جنگیز خان اپنے سب سے قریبی بچپن کے دوست جموکا کو قتل کر چکا تھا۔ چین کی سب سے بڑی ریاست چین سلطنت کو جھکا چکا تھا اور اب اس کا ٹکراؤ اسلامی دنیا سے ہونے والا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروں، ان کے پیاروں کے آنسو دیکھوں اور ان کی بیویوں بیٹیوں کو اپنے قبضے میں کرلوں۔ ہاں اس نے کیا بھی ایسا ہی۔ اس نے سینٹرل ایشیا سے روس تک ظلم کی انگنت داستانے رقم کی لیکن پھر ایک مسلمان جرنیل نے اسے ایسا سخت چیلنج دیا کہ چنگیز خان کی سلطنت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ کون تھا یہ کمانڈر اور چنگیز خان سے اس کا سامنا کیسا رہا؟ چنگیز خان کی قبر کا کسی کو نشان تک پتا نہیں آخر کیوں؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ جب چنگیز خان چین پر حملہ آور تھا تو اس کے مغرب میں ایک نئی طاقت اُبھر رہی تھی۔ اس طاقتور ریاست کا بانی ایک ترک سلطان محمد ثانی یا علاؤ الدین خوارزم شاہ تھا۔ اس نے اس وقت کی اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر لی تھی۔ یہ سلطنت جو خوارزمی سلطنت کہلاتی تھی کازکستان سے ایران اور موجودہ پاکستان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو سکندرِ آزم ثانی کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ چین اور بغداد فتح کرنے کے خواب بھی دیکھتا تھا لیکن پھر اس نے ایک تاریخی غلطی کی اور یہ غلطی اسے چنگیز خان کے مقابلے پر لے آئی۔ ہوا یوں کہ اب چنگیز خان ایک بڑی سلطنت کا حکمران بن چکا تھا۔ چین کا ریشم اور دوسری دولت بھی اس کے قبضے میں تھی۔ ہنرمن، فنکار، تاجر، معشددان اور بہت سے دوسرے ماہرین کے ساتھ وہ اپنی سلطنت کو اب ترقی دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اردگرد کے ممالک سے تجارت کے معاہدے کرنا شروع کیے۔ اس نے محمد ثانی کو ایک پیغام بھیجا اس نے کہا میں تمہاری سلطنت پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت وسیع نہیں کرنا چاہتا بلکہ پرامن تجارت چاہتا ہوں۔ چنگیز خان نے سلطان کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ میں تو چڑھتے سورج کی سرزمین کا حکمران ہوں اور تم ڈوبتے سورج کی دھرتی کے حاکم ہوں۔ سلطان خوارزم شاہ نے خط کا مصبت جواب دیا یعنی وہ چنگیز خان سے تجارت کے لیے تیار تھا۔ چنگیز خان نے فوری طور پر ایک تجارتی کافلہ خوارزم روانہ کیا۔ کافلے میں چنگیز خان کے ایک سفیر کے علاوہ ساڑھے چار سو مسلمان تاجر اور ایک سو منگول پہرے دار تھے۔ یہ کافلہ کازکستان کے شہر اور ترار پہنچا جو خوارزمی سلطنت کے بارڈر پر واقع تھا۔ یہاں وہ واقع ہوا جو خوارزمی سلطنت کی تباہی کا باعث بنا۔ شہر کے گورنر کائر خان نے چنگیز خان کے کافلے پر جاسوسی کا الزام لگا کر سب کاجروں اور محافظوں کو قتل کروا دیا۔ کافلے کا صرف ایک شخص زندہ بچ کر منگولیہ پہنچا اور چنگیز خان کو سارا واقعہ کہہ سنائے۔ چنگیز خان ظاہر ہے بہت غصے میں آیا۔ لیکن اس نے معاملے کی چھانبین کے لیے ایک مسلمان کی سربراہی میں تین رکنی وفت سلطان خوارزم کے پاس بھیجا۔ وفت نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ ارترار کے گورنر کو منگولوں کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ سلطان نے یہ مطالبہ پورا کرنے کے بجائے چنگیز خان کے مسلمان سفیر کو قتل کروا دیا اور باقی دو منگولوں کے سر اور داڑیاں منڑوا کر انہیں واپس بھیج دیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے سفیروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے مقدس پہاڑی برکان کالنون کا رخ کیا۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اپنے دیوتا کو پکارا۔ اس نے کہا مجھے طاقت دو مجھے انتقام لینا ہے۔ پھر چنگیز خان علاؤ الدین کو آخری پیغام بھیجا۔ اس نے کہا تم نے میرے آدمیوں اور تاجروں کو قتل کیا ہے اور میرا تجارتی سامان بھی لوٹ لیا ہے۔ سو تجارت ختم اب تم جنگ کی تیاری کرو کیونکہ میں ایک ایسی فوج کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے والا ہوں جسے تم روک نہیں سکو گے۔ چنگیز خان مئی بارہ سو انیس میں ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر خوارزم پر چڑھ دھوڑا۔ اس کی فوج میں دس ہزار ایغور سپاہیوں کے علاوہ ترک مسلمان اور چینی انجینئرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چنگیز خان کے مقابلے پر سلطان کی فوج دو گناہ سے بھی زیادہ تھی لیکن سلطان نے ایک غلطی کی۔ وہ یہ کہ منگولوں کا براہ راست مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی فوج کو تقسیم کر کے الگ الگ شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس کا نتیجہ تباہ کن نکلا کیونکہ منگولوں نے ایک ایک شہر کو گھیر گھیر کر الگ الگ تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں مسلمان اپنی زیادہ تعداد کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ منگولوں نے ارترار کو پانچ ماہ میں فتح کر لیا۔ پھر اس کے گورنر قائر خان سمیت شہر کی زیادہ تر آبادی کو تہے تیخ کر دیا۔ ارترار کے بعد بخارہ اور سمرکند جیسے عظیم شہر بھی اسی انجام سے دوچار ہوئے۔ چنگیز خان نے یہ شہر اس بری طرح تباہ کر دیئے تھے کہ مدتوں بعد بھی کوئی وہاں سے گزرتا تو اجڑا دیار دیکھ کر اس کے دل سے ہوک سی اٹھتی تھا۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ ایک صدی بعد جب مشہور سیاہ ابن بطوتہ یہاں سے گزرا تو اسے بھی یہ شہر اجڑی ہوئی بستی ہی دکھائی دیئے تھے۔ چنگیز خان بخارہ اور سمرکند کو تباہ و برباد کرنے کے بعد واپس نہیں لوٹا بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ جو اس کے راستے میں آیا وہ اسے تباہ کرتا چلا گیا لیکن اس نے عزبکستان کے شہر نوراتا کو تباہ نہیں کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو تباہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں مقدس قبریں تھیں۔ کچھ ہسٹورینز کا خیال ہے کہ خوارزم سلطنت پر حملے کے دوران وہاں کے کچھ مذہبی رہنما درپردہ چنگیز خان سے مل گئے تھے۔ اس لیے چنگیز خان نے ان کو ساتھ رکھنے کے خاطر وہ مقامات چھوڑ دیئے تھے جو ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے تھے۔ چنگیز خان کا لشکر ایک برس کے اندر اندر پور خوارزم پر قابض ہو چکا تھا۔ اس تیز رفتار کامیابی کی وجہ تھی سپیڈ۔ منگول فوج سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہی دن میں تیہ کر لیا کرتی تھی۔ اس لیے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ سینٹرل ایشیا، ایران اور افغانستان میں پھیل کر ان علاقوں پر قابض ہو گئے۔ چنگیز خان خوارزم شاہ کی سلطنت تاراج کر چکا تھا لیکن خوارزم شاہ خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ وہ چنگیز خان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سلطان محمد ثانی خواہ آسمان پر چڑ جائے اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور جب تک کامیابی نہ ملے مجھے اپنی شکل مند دکھانا۔ چنانچہ ایک بڑا منگول لشکر شکاریوں کی طرح سلطان کے تاقب میں لگ گیا۔ سلطان محمد ثانی منگولوں سے بچنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھپتا رہا۔ اس نے اپنے حرم کی خواتین اور بچوں کو ایک کلے میں چھپا دیا تھا۔ لیکن منگولوں نے اس کلے کو ڈھونڈ نکالا اور اس پر قبضہ کر کے ان خواتین اور بچوں کو پکڑ لیا۔ اب سلطان کے پاس اپنے ایک بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ اور مٹھی بھر وفاداروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے وقت کا سلطان اتنے خراب حال میں پہنچ چکا تھا کہ اس کے تن پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور جیم میں ایک دمڑی تک نہیں تھے۔ بس چند وفادار تھے جو اب تک اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اپنے وفاداروں کے ساتھ وہ بھاگتا بھاگتا بھیرے کیسپین کے کنارے پہنچ گئے۔ منگول سپاہی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر فرار ہونے لگا کہ منگول سپاہی سر پر آن پہنچے۔ انہوں نے کشتی پر تیروں کی بارش کر دی۔ لیکن اتفاق سے کشتی اور کشتی والے باحفاظت آگے ہیں۔ پہلے خوارزم کا سلطان ایک شہر سے دوسرے شہر میں چھپتا پھر رہا تھا۔ اب چنگیز خان کے سپاہیوں سے بچتا ہوا وہ ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں پناہ لیتا پھر رہا تھا۔ منگول کسی بھی جگہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ مسلز، آساب اور وقت کی بے رحم جنگ تھی۔ اس جنگ نے سلطان کو نیم پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کے بیٹے جلال الدین اور چند وفاداروں کے لیے اسے سنبھالنا ایک مشکل کام ہوتا جا رہا تھا۔ اسی طرح جان بچاتے بھاگتے اور چھپتے چھپاتے ایک دن سلطان علاؤ الدین خوارزم کو نمونیا ہو گیا۔ دس جنوری بارہ سو اکیس کو سلطان دنیا چھوڑ گیا۔ اور وہ بھی اس طرح کہ تدفین کے لیے کفن کا کپڑا تک دستیاب نہیں تھا۔ سو اسے اسی کے تن پر موجود چیتھڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن کیا بس یہی کچھ تھا؟ نہیں۔ ابھی چنگیز خان کے سپاہیوں کی قصر باقی تھی۔ انہیں جب اپنے آقا کا حکم پورا کرنے میں ناکامی ہوئی یعنی چنگیز خان کی سپاہی سلطان کو زندہ اپنے آقا تک نہ پہنچا سکے تو انہوں نے سلطان کی قبر بھون نکالی، لاش کو باہر نکالا اور اسے آگ لگا دی۔ سلطان کی ماں اور حرم کے خواتین کا جلوس نکالا گیا اور انہیں خوارزمی سلطنت کی تباہی کا ماتم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر حرم کی خواتین کو چنگیز خان کے بیٹوں اور جنرلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ سلطان کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ جان بچا کر نکل گیا۔ وہ چنگیز خان کے سپاہیوں کے ہاتھ نہیں آیا۔ اسی لیے وہی منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگِ آزادی کی علامت بن گیا۔ جلال الدین جو اپنے باپ کی موت کے بعد منگولوں کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا وہ بھی افغانستان پہنچنے کی اب فکر میں تھا۔ کیونکہ وہاں اس کے ہزاروں حامی غزنی میں جمع ہو رہے تھے۔ غزنی اس وقت تک آزاد تھا اور وہاں ابھی تک منگولوں کا کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ جلال الدین اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ بھیرہ کیسپین سے نکلا اور ترکمانستان پہنچا۔ ترکمانستان سے اسے افغانستان پہنچنا تھا لیکن راستے میں منگولوں کے فتح کیے ہوئے بہت سے قلعے بھی آتے تھے۔ ان کی ٹولیاں بھی موجود تھیں۔ سو ایسے میں وہ انھیں بھی شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس نے نیسا کے قلعے پر قابض سات سو منگولوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگولوں کے چھوٹے چھوٹے دستوں کو شکست دیتا اور اپنا راستہ صاف کرتا ہوا۔ وہ اسی سال یعنی بارہ سو اکیس میں غزنی پہنچ گیا۔ یہاں خوارزمی سلطنت کے پچاس ہزار سپاہیوں نے اس کی وفاداری کا حلف لیا۔ منگولوں کے خلاف جنگ میں ایک چرنیل تیمور ملک بھی اس کے ساتھ تھا۔ تیمور ملک سلطان محمد ثانی کے دور میں فرغانہ کے علاقے خجنند کا گورنر تھا۔ یہ علاقہ آج تاجکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس نے ایک ہزار سپاہیوں کے ساتھ ایک جزیرے پر مورچہ بند ہو کر منگولوں کا خوب مقابلہ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد وہ منگولوں کا گھیرہ توڑ کر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا اور جب جلال الدین غزنی پہنچا تو کچھ دیر بعد یہی تیمور ملک بھی تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ سپاہی اس نے راستے سے بھرتی کیے تھے۔ اس کے پہنچنے سے جلال الدین کی قوت اور بڑھ گئی۔ یوں غزنی میں تقریباً اسی ہزار کے قریب فوج منگولوں سے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان کا مقابلہ جلال الدین غوارزم سے ہوتا جنگ کی ہولناکیاں چنگیز خان کے گھر تک پہنچنے لگیں۔ اس کا ایک دامار توکوچار ایرانی شہر نیشاپور کے محاصرے میں مارا گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ خبر ایک علمناک حادثہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے تولی خان کو بدلہ لینے کے لیے نیشاپور بھیجا۔ تولی خان نے نیشاپور کو گھیر کر اس کے گرد سینکڑوں منجنے کے نصب کر دی۔ پھر شہر پر پتھروں کی بارش کر کے حفاظتی دیواروں کے پرخچے اڑا دیئے۔ اس کے بعد منگول فوج شہر میں داخل ہوئی۔ منگول لشکر کے ساتھ چنگیز خان کی بیوہ بیٹی بھی تھی جس کی آنکھوں میں بدلے کا خون تھا اور ہونٹوں پر انتقام 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 کی صدائیں تھیں۔ وہ فوج کو جوش دلا رہی تھی اور فوج جوش کھا رہی تھی۔ چنگیز خان کے داماد کا انتقام یوں لیا گیا کہ پہلے شہر کی انسانی آبادی کو قتل کیا گیا۔ پھر شہر کے کتوں، ڈلیوں اور چوہوں تک کو مار دیا گیا۔ ابھی چنگیز خان کی فوج اس کے داماد کا انتقام لے رہی تھی کہ ایک اور واقعہ ہو گیا۔ افغانستان میں بامیان کے قلعے کے باہر چنگیز خان کا چہیتا پوتا مگیتو گین بھی تیر لگنے سے مارا گیا۔ اپنے داماد کی موت کے بعد چنگیز خان کے لیے یہ دوسرا بڑا جذباتی صدمہ تھا۔ غصے میں بپھرا ہوا چنگیز خان خود فوج لے کر بامیان پہنچا اور بالکل نیشہ پور کی طرح بامیان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ چنگیز خان نے حکم دیا کہ بامیان میں کوئی ایسی چیز باقی نہ بچے جو سانس لیتی ہو۔ سو انسانوں کو قتل کرنے کے بعد تمام جانور حتیٰ کے کیڑوں مگوڑوں تک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کر دیا گیا۔ حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کیے گئے اور بچے نکال کر انھیں کاٹ دیا گیا۔ بامیان یوں برباد ہوا کہ لوگ برسوں تک اسے منحوس شہر کے نام سے یاد کرتے رہے۔ نیشہ پور اور بامیان میں کامیابی اور خوف کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب منگولوں کا مقابلہ تھا جلال الدین خوارزم شاہ سے۔ چنگیز خان نے اپنے ایک جنیل کو چالیس ہزار سے زائد کا لشکر دے کر جلال الدین کے تاقب میں روانہ کیا۔ افغان علاقے پروان کے قریب جلال الدین خوارزم منگول فوج کے مقابلے میں آیا۔ لیکن یہاں منگول فوج کو ایسی عبرتناک شکست ہوئی کہ ان کا لشکر سر پر پاؤں رکھ کر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں چنگیز خان کے کسی بھی لشکر کی پہلی ہار تھی۔ اس لڑائی میں بہت سے منگول فوجی قیدی بھی بنائے گئے تھے۔ ان قیدیوں سے جلال الدین کی فوج نے گن گن کر بدلے لیے۔ کئی منگولوں کے کانوں میں کیل ٹھونک دیے گئے۔ بھوتسوں کو غصے میں بپھرے ہوئے شہریوں کے حوالے کر دیا گیا۔ شہریوں نے منگول قیدیوں کے ٹکڑے اڑا دیے، کسی کو گزیٹ گزیٹ کر مار ڈالا اور کسی کو پیٹ پیٹ کر موت دے دی۔ جلال الدین خوارزم جو اپنی سلطنت، اپنے باپ اور خواتین کا انجام انہی منگولوں کے ہاتھوں دیکھ چکا تھا۔ اب انہیں بے بسی کی موت مرتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی قیدیوں کے سر اپنے ہاتھوں سے کلم کی۔ اب ٹیبلز ٹرن ہو چکے تھے، منگول سپاہیوں کو وہ موت نصیب ہو رہی تھی جو وہ دوسروں کو دیا کرتے تھے۔ منگولوں کے شکست اور ان کے قیدیوں کے قتل عام نے ان کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم بھی توڑ دیا تھا۔ اور پوری اسلامی دنیا میں ان کے خلاف ایک نیا جوش اور فتح کی امید بھر گئی تھی۔ افغانستان سے ایران اور سینٹرل ایشیا تک مسلمانوں نے منگولوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ جن جن شہروں میں منگول گورنرز اور سپاہی تائنات تھے وہاں وہاں ان کے خلاف بغاوتیں ہونے لگیں اور کئی جگہوں پر انہیں قتل بھی کیا جانے لگا۔ دورز کہ خوارزمی سلطنت میں چنگیز خان کے خلاف جنگِ آزادی شروع ہو گیا۔ اس پر مزید یہ کہ چنگیز خان کے اپنے علاقے منگولیا سے بھی بغاوت کی خبریں آنے لگیں تھیں۔ اب چنگیز خان کے براہ راست لیڈ کرنے کیادت کرنے کا وقت تھا۔ اس نے وقت ضائع کرنے کے بجائے فوری انتقام لینے اور اپنی ریپوٹیشن بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چند دنوں میں انتقام سے کھولتا لشکر لے کر جلال الدین خوارزم شاہ سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ تاقب اتنا تیز رفتار تھا کہ منگول لشکر کو اٹھالیس گھنٹوں میں خانے پینے کے لیے صرف ایک بار رکنے کی اجازت ملتی تھی۔ یوں چنگیز خان چند ہی روز میں جلال الدین کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن جلال الدین کی فوج جنگ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ پروان کی فتح کے بعد اس کے دو جرنیلوں تیمور ملک اور ایک دوسرے سردار میں مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب جلال الدین نے اس جھگڑے میں تیمور ملک کی حمایت کی تو دوسرا جرنیل سردار اپنے تیس ہزار ساتھیوں کو لے کر ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اب جلال الدین کے پاس پہلے سے کم فوج رہ گئی تھی۔ وہ منگولوں سے بچنے کے لیے افغانستان کے راستے موجودہ پاکستانی صوبے خیبر پختونخواہ میں داخل ہی۔ وہ ہوتے ہوتے کالا باگ کے مقام تک آن کنچا۔ یہاں اس کی فوج دریہ سندھ کے مغربی کنارے پر کھڑی دریا پار کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ چنگیز خان نے اپنے لاو لشکر کے ساتھ اسے آ لیا۔ اب جلال الدین کے پاس مقابلے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تاکہ اس کے سپاہی بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود سونا چاندی اور ہیرے جوہرات بھی دریائے سندھ میں پھینک دیئے۔ اس کے بعد وہ خود تلوار لے کر میدان میں کوت پڑا۔ دوپہر تک دونوں فوجوں میں بھمسان کا رن پڑا۔ جلال الدین کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے قربان ہوتے رہے۔ حتیٰ کہ اس کا بفادار جنرل تیمور ملک بھی جان کی بازی ہار گئے۔ جب جلال الدین نے اپنے لشکر کو ہارتے دیکھا اور بچاؤ کی کوئی صورت بھی سامنے نہیں تھی تو وہ گھوڑے کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے ایک چٹان پر چڑ گیا۔ پھر اس نے ساٹھ فٹ سکسٹی فیٹ کی بلندی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کے تیز بہاؤ نے جلال الدین کو اپنے ساتھ بہانہ شروع کر دیا۔ جلال الدین باہر نکلنے کے لیے بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ جنگیز خان دریا کے انشے کنارے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے تیر انداز جلال الدین کو موت کی نیند سڑانے کے لیے نشانہ لے رہے تھے۔ وہ کمانوں میں تیر کھینچ چکے تھے لیکن چنگیز خان نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک دیا۔ اس نے جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایسے بہادر بیٹے کا حق تھا کہ اسے زیادہ شاندار باپ دیا۔ تیر اندازوں نے کمانے جھکا لی اور جلال الدین گھوڑے سمیت دریا پار کا گیا۔ دریا سے نکل کر اس نے دہلی کے سلطان التتمش سے رابطہ کیا اور چنگیز خان کے خلاف مدد مانگی۔ مگر التتمش پر چنگیز خان کا اتنا خوف داری تھا کہ اس نے جلال الدین کی مدد سے انکار کر دیا۔ ادھر چنگیز خان نے خود تو درہ سندھ پار نہیں کیا مگر جلال الدین کی تلاش کے لیے اپنی فوج آگے بھیج دی۔ منگولوں نے پنجاب سے سندھ تک قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ منگولوں نے ملتان کا بھی محاصرہ کیا لیکن اف ملتان کی گرمی۔ ہر طرح کے موسم کا مقابلہ کرنے والے منگول ملتان کی گرمی سے گھبرا گئے انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور واپس لوٹ گیا۔ چنگیز خان ہندوستان سے گزر کر چین جانا چاہتا تھا لیکن خوارزم میں بغاوت کی وجہ سے وہ اپنا ارادہ ترک کر کے سینٹرل ایشیا واپس چلا گیا۔ جلال الدین منگول فوج کی پنجاب اور سندھ میں موجودگی کے دوران مختلف جگہوں پر روپوش رہا اور اس کی کئی مقامی قبیلوں سے لڑائیاں بھی ہوئیں اور ایک بار اس کا بازو بھی زخمی ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کھوکھر سردار کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ چنگیز خان کی واپسی کے باوجود جلال الدین دو برس لاہور میں چھپا رہا۔ جب اسے پوری طرح یقین ہو گیا کہ چنگیز خان ہندوستان واپس نہیں آ رہا تو وہ سندھ پہنچا اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر ایران چلا گیا۔ وہ مرتے دم تک منگولوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ منگولوں کے علاوہ بغداد کا خلیفہ اور کئی دوسرے مسلمان حکمران بھی جلال الدین خوارزم شاہ کے خلاف ہو رہے تھے۔ کیونکہ جلال الدین خوارزم شاہ اپنے باپ کی کھوئی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کرنے کے لیے منگولوں سے لڑ رہا تھا اور اس عمل کو باقی مسلمان حکمران اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ بارہ سو اکتیس میں مسلمانوں کے اسی گمنام ہیرو کو ترک علاقے دیار بکر کے قریب منگولوں سے آخری شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد وہ ایک بار پھر دربدر پھرنے لگا۔ یہاں تک کہ ایک جگہ کرد ڈاکووں نے اس کے کیمپ پر حملہ کر کے اسے قتل کرنا۔ چنگیز خان کا ایک بہت بڑا دشمن ختم ہو چکا۔ چنگیز خان نے اس سے بہت پہلے ہندوستان سے تو اپنی فوج ہٹا لی تھی مگر اس نے خوارزمی سلطنت کے باغی شہروں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان شہروں میں افغانستان کے مشہور شہر غزنی، بلغ اور حرات بھی شامل تھے۔ چنگیز خان کی عمر اب ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ طویل عرصے تک اور جینا چاہتا تھا۔ اس کوشش میں اس نے چین سے تو اعظم کے ایک پیشوا چین چونگ کو بلا کر اس سے ہمیشہ کی زندگی کا راز پوچھا۔ چین چونگ نے کہا اگر تم اپنے ازدواجی معاملات میں احتیاط کرو، شکار اور شراب سے دور رہو تو تم لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتے ہو۔ چنگیز خان کو اس جواب سے مایوسی ہوئی کیونکہ وہ لمبی زندگی نہیں، ہمیشہ کی زندگی، امورٹیلٹی چاہتا تھا۔ اس نے واپس منگولیہ جانے کا فیصلہ کیا اور بارہ سو پچیس میں یعنی چھے برس بعد اپنے وطن چلا گیا۔ اس وقت تک وہ دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمران بن چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ عام منگولوں کی طرح خیموں میں رہتا تھا اور سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اس نے زندگی کا کوئی حصہ عیش و عشرت میں نہیں گزارا۔ یہی نصیحت وہ اپنے بعد آنے والوں کو کیا کرتا تھا، ایک بار اس نے کہا تھا ہمارے بعد ہماری نسل کے لوگ سونے کے لباس پہنیں گے، مزیدار کھانے کھائیں گے، سجے ہوئے گھوڑوں پر سفر کریں گے، ان کی بیویاں خوبصورت ہوں گی اور وہ بھول جائیں گے کہ ہمارا ان پر کیا حق ہے۔ چنگیز خان کو اپنے سب بیٹوں میں جوچی خان سب سے زیادہ پسند تھا، حالانکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا ملکہ مرکت قبیلے کی اولاد تھا۔ چنگیز خان جوچی خان کو اپنے جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا مگر اس کے دوسرے بیٹے چکتائی خان نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم مرکت قبیلے کی اولاد کو آپ کا جانشین نہیں مان سکتے۔ اس بات پر جوچی اور چکتائی میں مار پیٹ تک ہو گئی۔ مجبور ہو کر چنگیز خان نے اپنے تیسرے بیٹے اغدائی خان کو اپنا جانشین مقرر کر دی۔ لیکن بعد میں آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ جانشینی والے واقعے کو گزرے چند برس ہی ہوئے تھے کہ جوچی خان اور چنگیز خان میں شدید اختلافات ہو گئے۔ یہ اختلافات اتنے بڑے کہ چنگیز خان نے مبینا طور پر جوچی خان کو زہر دے کر ہلاک کروا دیا۔ اپنے وطن واپسی کے ایک سال کے اندر اندر بارہ سو چھبیس میں چنگیز خان بھوڑا بھی ہو گیا تھا اور صحت بھی بہت خراب ہو چکی تھی۔ پھر بھی وہ چین کے اندر ایک بغاوت کچلنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے ایک برس کے ترمیان یہ بغاوت تو کچل دی لیکن کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران ایک تیر اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شکار کے دوران وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا تھا اسے ایک گہری اندرونی چوٹیں لگیں تھیں۔ وہ ابھی ہرگز مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن زخم میں انفریکشن پھیل گئی۔ اور یہ زہر پھیلتے پھیلتے اس کے رگو پی میں سرائط کر گیا۔ اگست بارہ سو ستائیس کے آخری دن تھے کہ چنگیز خان نے آخری سانس لی۔ پیسٹھ سالہ بھوڑا چنگیز خان اپنے آبائی علاقوں سے بہت دور ایک بغاوت کچل چکا تھا لیکن زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ اس کے بیٹے اغدائی خان نے اپنے باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے چالیس کمواری لڑکیوں کی قربانی بھی تھی۔ اس کی لاش کو منگولیا میں اسی دریائے انان کے کنارے پر واپس لایا گیا جہاں کبھی اس نے یسوگئی کے غیمے میں آنکھ کھولی تھی اور یہیں اسے دفن کر دیا گیا۔ منگولوں میں قبروں کو خفیہ رکھنے کا رواج تھا لیکن چنگیز خان کی قبر کو چھپانے کے لیے تو حد ہی کر دی گئی۔ لیجنڈ ہے کہ چنگیز خان کی آخری رسومات دیکھنے والے ہر شخص کو قتل کروا دیا گیا تھا۔ پھر اس زمین کو جہاں وہ دفن تھا آٹھ سو گھڑسواروں نے گھوڑے دوڑا دوڑا کر روند ڈالا تاکہ قبر کا نشان تک میٹ جائے۔ جب یہ ہو چکا تو ان آٹھ سو گھڑسواروں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں قتل کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ قبر کے اردگرد جانوروں تک کو مار ڈالا گیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ موڑ کر اسے قبر پر سے گزار دیا گیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماہرین کی سر توڑ کوششوں کے باوجود چنگیز خان کی قبر کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چنگیز خان کو شاید منگولیہ میں ہی مقدس پہاڑی برکان قلدون پر ہی کہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ کچھ مورخین کے نزدیک شاید وہ منگولیہ کے اس حصے میں جو اب چین میں شامل ہے وہاں کہیں دفن کیا گیا تھا۔ کیونکہ چنگیز خان کی موت گرمی کے موسم میں ہوئی تھی۔ منگول لاش کو اتنی دور دریائے و نان کے پاس نہیں لے جا سکتے تھے۔ انھیں لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس لیے ممکنہ طور پر چنگیز خان کی لاش چین میں ہی کہیں نامعلوم مقام پر دفن ہے۔ لیکن صرف چنگیز خان ہی کیوں؟ اس کے بیٹے، پوتے، مونکہ خان اور قبلائی خان سمیت اہم ترین منگول سرداروں کی قبروں کے بارے میں بھی کسی کو معلوم نہیں۔ حالانکہ بلا شبا وہ تاریخ کے ناقابل فراموش کرداروں میں سے تھے۔ آج چنگیز خان کو جدید منگولیا کا بانی اور قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ منگولیا کی کرنسی پر بھی چنگیز خان کا سکیچ پرنٹ کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان تو مر گیا لیکن اس کی اولاد تیزی سے پھیلتی رہی۔ یہاں تک کہ دوہزار تین میں کی گئی ایک میل جینز پر تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ دنیا کے پوائنٹ فائیو پرسنٹ مرد چنگیز خان کی اولاد ہیں۔ یہ تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کی تعداد دمتی ہے۔ جب چنگیز خان مرا تو منگولیا سے روس تک ایک کروڑ بیس لاکھ مربع کلومیٹر زمین پر اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سلطنت آج کے امریکہ سے بھی بڑی تھی۔ اس سلطنت کے قیام کے لیے چار کروڑ انسان جو اس دور کی کل آبادی کا گیارہ فیصد تھے قتل کر دیے گئے۔ دوستو چنگیز خان کون تھا کی منی سیریز یہاں مکمل ہوتی ہے۔ لیکن منگول سلطنت چونکہ چنگیز خان کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ اور بھی پھیلی تھی۔ اس لیے ہم چنگیز خان کون تھا سیریز دو یہاں مکمل کر رہے ہیں لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے منگول سلطنت کے دو بڑے حکمرانوں کی کہانی آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ یہ کہانیاں بروقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانوں کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ٹچ کر لیجئے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو فوراں مل سکے۔ لیکن ہاں ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں چنگیز خان ایک کامیاب انسان تھا یا ناکام۔ جو باتیں اس کے بارے میں مشہور ہیں یہ کتنی سچ ہیں آپ کے خیال میں؟ اور آپ جیسا بھی سمجھتے ہیں جیسا کیوں سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ چنگیز خان منی سیریز کی آخری قسط آپ نے دیکھی یہ مکمل سیریز دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ یا کلک کیجئے یہ رہی پاکستان کی کہانی اور یہاں جانیے ہماری کائنات کی ایسی کہانی جو آپ کسی بھی الف لیلوی داستان سے حسین پائیں گے۔